اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو فرنس آج میں جو آپ کو ایک بہت ہی اچھا پیسٹیسائز بتانے جا رہی ہوں کیونکہ مونسون کا مہینہ ہے آپ کو پتا ہے ڈیلی روٹین میں بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے ہمارے پلانٹ کے اندر فنگس لگ جاتی ہے ہمارے پلانٹ میں کیڑے کا ٹیک آ جاتا ہے تو ان سم چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اپلائی کرنا چاہیے کہ ہمارے پلانٹ جو ہے کیڑوں کے اٹیک سے بچے رہے ہیں اور صحت مند رہے ہیں اور ان کی جڑے بھی مضبوط رہے ہیں ان میں فنگس کا اٹیک نہ ہو ان کے پتے جو ہے جس طرح سے یہ دیکھیں بان ہو گئے ہیں پانی کے زیادہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی نہ ہو اور ان کی گروت بہت زیادہ تیز بھی ہو جائے تو ان سب کے لیے جو دو چیزوں سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پیسٹی سائیڈ بھی ہے اور فنگی سائیڈ بھی ہے اور آپ کی جو پلانٹ کی جڑے ہوتی ہیں اس کو مضبوط بھی بناتا ہے اور اس کے اندر دھیرو پھول اور پھل اگر آپ کا پھل والا پلانٹ ہے تو پھل بھی لے کر آئے گا اور جو کلیاں بننے کے بعد وہ چھوٹی رہ جاتی ہیں ان کا بھی اس میں سائز انکریز کرے گا اس کے استعمال سے اور پھولوں کو زیادہ مدد زیادہ کلیاں آئیں گی زیادہ پھول آئیں گے اس طرح سے اس کے استعمال سے تو آپ میری ویڈیو میں رلاس تک بنے رہی ہے تاکہ آپ کو فل انفرمیشن مل سکے اور جو طریقہ کار میں بتا رہی ہوں وہ دیکھیں اور اپنے پلانٹ پر افلائی کریں تو جو بہن بھائی میرے ویڈیو پر نئے ہیں وہ لائک کیجئے سبکائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ساری انفرمیشن اور ویڈیو آپ تک بہت سکے تو چلتے ہیں فرینڈز اپنے فٹلائزر کی طرف تو فٹلائزر کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ اس طرح سے آپ ایک گلاس پانی لے لیں اور اس طرح آپ نے لینا ہے بیکنگ پاورڈر یعنی کہ ایک ہوتا ہے کھانے والا سوڈا میٹھا سوڈا جو ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لینا یہ بیک کرنے والا پاورڈر ہے بیکنگ پاورڈر اس کا استعمال کرنا ہے اور ہم نے استعمال کرنا ہے وینیگر کا وینیگر آپ کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس پڑا ہو وہ لے لیں اور اس کو آپ اس طرح سے اس میں کتنا آپ نے ڈالنا ہے کونٹیٹی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر سے لے کر آئیں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو آپ باہر سے آپ اس کو پچیز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہ دیکھیں اس تنی کونٹیٹی میں ہاف ٹیٹ سپون آپ نے اس کو لینا ہے بیکنگ پاورڈر کو اس کے اندر اور جو سرکے ہے سرکے کی کونٹیٹی بھی آپ کو میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں کچھ چند موندے اس میں ڈال دینی ہے اب یہ ہمارا فٹلائزر جو ہے تیار ہو گیا ہے اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے ہم نے اپنے پلانٹ پر تو وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اور کتنی ٹائم بعد آپ اسے آپ اس کو ویک میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنے پلانٹ کا ریزلٹ دکھا دیتی ہوں ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے اس کا ریزلٹ کتنا اچھا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نئی نئی شوٹسانہ شروع گیا اس پہ میرے پلانٹ پر کیڑوں کا اٹیک ہوا تھا کچھ پتے کھا رہے تھے کیڑے اس طرح کا کچھ پرابلم آ رہا تھا کہ جو بھی نئے پتے نکل رہے تھے وہ جو ہے میرے پلانٹ پر کیڑے کھا جاتے تھے تو وہ میں نے پھر اس کا استعمال کیا تو اب یہ ہے اب میرا پلانٹ جو ہے محفوظ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ پول کھل رہے ہیں اور کتنے پیارے پول کھل رہے ہیں تو اسی طرح میرے اور بھی پولو والے پلانٹ ہیں یہ دیکھیں نائن آف کلوک اس کو فور آف کلوک کہتے ہیں اور یہ میری گلدو پہری ہے جس پہ کتنے زیادہ پول کھل رہے ہیں اور اس پلانٹ پہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا اب اس کی بھی جو نئی شوٹس نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بھی اچھی گروہ کی طرف جا رہا ہے تو فرنٹ سامن کے مہینے میں ہمیں پرابلم جو آتی ہے فنگس کی آتی ہے فنگس کا اٹیک ہوتا ہے ملی بگ کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اوپر مختلف قسم کے ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ہمارے پتوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ہمارے پتوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے پتوں کو کاٹ کے چلا جاتا ہے ویک میں دو بار آپ بھی اپنے جو پلانٹ کے اوپر ہے اس سپرے کو کریں گے اس سپرے کے لیے آپ نے اس طرح سے ڈیر لیٹر کی بوتل لینی ہے اور جو میں نے یہ گلاس میں ڈالا ہے وہ اس طرح سے ڈیر لیٹر کی بوتل میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ آپ ڈال دیں کیونکہ میں نے گلاس میں اسی لیے مکس کیا ہے کہ اچھے طرح سے مکس ہونے کے بعد میں اس کو بوتل میں بہت اچھے سے ڈال دوں یہ اب دیکھیں پورا کلاس خالی ہو گیا اور بہت اچھے سے یہ حل ہو گیا اب یہ ہم نے اس میں اس سپرے کو اس طرح سے اپنے پلانٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے آپ کے جو پلانٹ کے اوپر جو اس قسم کے کیڑے کا بھی اٹیک ہوا ہوا ہوگا وہ اس سپرے سے ختم ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کی جو جڑے ہیں یعنی کہ آپ کے پلانٹ کی جو جڑے ہیں وہ مضبوط ہوں گی اور جو فنگس کا اٹیک ہوا ہوتا ہے یعنی کہ مٹی کے اوپر ایک کائی سی جمنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے پلانٹ جو ہے ہیلزی ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کلیاں نہیں آ رہی ہیں پھول کلنا کم ہے یعنی کہ پھولوں کا جو سائز ہے وہ کام ہے تو وہ سارے پرابلم آپ کے اس فنگی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ سے ختم ہو جائیں گے تو آپ اسی طرح اپنے گھر میں اس کو بنائیں اور اپنے پلانٹ پر اپلائی کریں سامن کے مہینے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے پلانٹ پر اپلائی کرنا ہے ونہا آپ کے پلانٹ کی گروت رکھ جائے گی آپ کا پلانٹ جو ہے خراب ہو جائے گا اور ایک دن ہوگا کہ وہ بلکل ہی جل کے خراب ہو جائے گا اور پھر اس قابل نہیں رہے گا کہ آپ اس کو صحیح کر سکیں تو اس سے پہلے کہ آپ کا پلانٹ خراب ہو تو اس کی حفاظت کریں اور اپنے پلانٹ کے اوپر اس طرح کا سپریگ کریں بنا کے تاکہ آپ کے پلانٹ سارے جو پلانٹ ہیں وہ ہیلدی رہیں تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ